ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن گڈو تھرمل پاور ہاؤس میں فنی خرابی چھے یونٹ ٹریپ کر گئے کراسی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی بن سندھ بلوچستان اور پنجاب کو بجلی کی سپلائی معافتل جیکب آباد شکار پور راجن پور مزفر گرسہ میں دیگر علاقوں میں بجلی غائب گڈو تھرمل پاور ہاؤس کے چھے یونٹ سے آٹھ سو باتیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی تھی وزارت طوانائی کا کہنا ہے ملک کے جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں خرابی آئی ہے آدھ ساتھی خرابی سے پاور پلانٹ سٹریپ ہو رہے ہیں شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے اس علاق سے پاکستان کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوب گیا کاربن کے پھیلاؤں میں پاکستان کا کردار ایک پیسے سے بھی کم ہے تین کروڑ سے زائد متاسکین کی بہالی چیلنج ہے پاکستان کو پوری مدد کی اشت ضرورت ہے وزارت آزم کا کازکستان میں سیکھا کے چھٹے سربراہی اجلاس خطا کہا پاکستان آدمی سطح پر امپسند ملک ہے کشمیری اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں موڈی نے اقلیتوں کے لیے اور کشمیر میں ظالمانہ پالیسیاں اپنا رکھی ہیں آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور اسلام آباد کی ڈسٹک اینڈ سٹیشن عدالت کا آزم سواتی کا میڈیکل کرا کر آئندہ سماک پر پیش کرنے کا حکم آئین اور قانون کے خلاف عرضی نہیں کی ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا آزم سواتی کی میڈیا سے گفتگو ایف آئی اے نے آزم سواتی کو چک شہزاد سے گرفتار کیا تھا آزم سواتی پر بھی اداروں میں بغاوت پر اقسانے کا الزام ایف آئی اے سائبر سیکر خاتون جج کو دھمگانے اور جلاو گھراو کا کیس عمران خان آج ڈسٹریک انڈسیشن عدالت میں پیش ہوں گے عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں سماعت میں وقفہ کیا جائے وکیل کی استدہ عدالت نے عمران خان کے پیش ہونے تک سماعت میں وقفہ کر دیا وزیر خزانہ عصاق گار چار روزہ دورے پر امریکہ پہنس گئے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس آگدار کرزوں کو ریوز شیڈول کرانے کی بات کریں گے وزیر خزانہ کی مختلف مالیاتی اداروں اور ان کے رہنماوں سے ملاقاتیں بھی شیڈول ڈالر کی قدر میں کمی کا اصل سلاشار انٹر بینک میں ڈالر 38 پیسے سستا دو سو سترہ روپے اٹھاسی پیسے سے کم ہو کر دو سو سترہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ارکن قومی اسمبلی نفیصہ شاہ جلانی کا تحصیل کوڈ ڈی جی کا دورہ سلاب سے متاثرہ علاقوں کی سڑکیں جلد بحال کروانے کا اعلان کہتی ہے امران خان نے خود اعتراف کر لیا اس کی دوریں کسی اور جگہ سے ہلتی ہیں الیکشن وقت پر ہی ہوں گے دنیا سلاب کی تباہکاریوں سے غمزدہ ہے امران خان جلسوں میں مگن ہے حضر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ ملکری سپیشل سینٹرل جج اعجاز حسن آوان نے باہ بیٹے کو بائی صد بری کر دیا ایف آئی اے چالان میں شواہد ناکافی ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بینامی بینک اکاؤنٹ سے تعلق ثابت نہیں ہوا مقدمہ چلانے سے وقت کا زیاہ ہوگا ایف آئی اے نے نویمبر دوہزار بیس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا شریف خاندان پر سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا عدالتی فیصلے کے بعد نولی کجشن کارکنوں کے شیر شیر کے نارے برطانی عدالت پہلے ہی شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری کر چکی زرعظم منی لانڈرنگ میں بریت پر اللہ کے شکر گزار کہتے ہیں حق ذات نے پھر فضل فرمایا جھوٹے بے بنیاد سیاسے انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا یہ دن دکھایا بطرین ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یرگمال بنانے کے باوجود ہم عدالت قانون اور عوام کے سامنے سرکھ رو ہوئے ذمہ داری میری لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی عمران خان نے بے اختیار وزیراسم ہونے کا اطلاف کر لیا کہا ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی نہیں ملی پاور ملتی تو شیشہ سوری سے مقابلہ کر لیتے ہم عربوں کی ٹیکس ڈیفولٹر پکڑتے وہ کہیں اور چلے جاتے حکوم کچھ اور مل جاتا اقتدار تمہارا نہیں تھا حکمران کوئی اور تھا تو شرم حیاء کر لیتے کچھ سی چھوڑ دیتے آخری دن تا کیوں چمٹے رہے ترلے منتے کرتے رہے اب بھی ملاقاتیں کرتے ہو معافیاں مانگتے ہو اور اقتدار کی بھیق مانگتے ہو خانچ عاصف کا عمران خان کی بیان پر عدیعمل مریم اورنگزیب نے کہا کہ عادی پاور کے ساتھ ملک کو لوٹنے کا یہ عالم ہے پوری پاور مل جاتی تو ملک کا اللہ ہی حافظ تھا الین جی معایدے کے حقائق دیکھے بغیر کیس بنایا گیا کئی افسران بری ہوئے لیکن انہوں نے جیلیں گاتی چیف جسٹس کے نیپ ترامیم کے خلاف درخواست پر امارکس کہا کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنی تو فیصلے کون کرے گا ہر کام پارلیمان کرے تو فیصلہ سازی سست ہو جائے گی چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ایڈیشنر جڈیس کنفرم جسٹس شکیل احمد جسٹس سفدر سلیم شاہد کو کنفرم کرنے کی سفارش جسٹس احمد ندیم ارشد جسٹس محمد تارک ندیم جسٹس محمد امجد رفیق جسٹس عابد حسین بھی شامل جسٹس سحیل ناصر اور جسٹس محمد شان گل کو کنفرم نہیں کیا گیا خاتون جج کو دھمگانے اور جلاو گھراو کا کیس عمران خان آج ڈسٹریک انسیشن عدالت میں پیش ہوں گے عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں سماعت میں وقفہ کیا جائے وکیل کی اصدہ عدالت نے عمران خان کے پیش ہونے تک سماعت میں وقفہ کر دیا وزیر خزانہ عساق دار چار روزہ دورے پر امریکہ پہنس گئے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عساق دار کرزوں کو ریوز شیڈیول کرانے کی بات کریں گے وزیر خزانہ کی مخلف مالیاتی اداروں اور ان کے رہنماوں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول سہمول کی سیریز پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے تھی قومی ٹیم نے حضر آخری اوور میں حاصل کیا محمد رزوان انہتر اور گپتان بابر حاصم پچپن رنس بنا کر نمائیا محمد نواز کی شاندار بیٹنگ بیس کے اندوں پر پینتالیس رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے سیریز کا فائنل کل نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا سعودی عرب نے خام تیل کی پیداوار میں ایک امی پر امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا سعودی وزرخارجہ شہزادہ فیصل کہتے ہیں تیل کی پیداوار میں ایک امی کی وجوہات سیاستی نہیں امریکہ میں نو اوپیک قبل متعارف کرایا جانا حیران کن ہے اوپیک کے خاتمے کی باتیں جذباتی ہیں پروسی اقدام پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی مضمت ووٹنگ دھی کرائی گئی قراردات کے حق میں 143 مخالفت میں پانس ووٹ پڑے پاکستان اور چین سمیت پینتیس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا موسیقی